وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بکٹی کا 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پیغام اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا وجود دو قومی نظریے پر قائم ہے اور یہاں آباد تمام اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق اور پوری مذہبی آزادی حاصل ہے پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید ہے اور پاکستان اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے میر سرفراز بکٹی نے کہا کہ بلوچستان کی عوام محب الوطن ہے اور وہ پاکستان و پاک فوج کے خلاف کسی بیرونی پروپر گنڈے کے آلہ کار نہیں بنیں گے ملک کو اس وقت اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے اور ہمارا ملک کسی بیرونی ایجنڈے اور ملک دشمن اناثر کی پاکستان مقالق سرگرمیوں کے باعث انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یوم پاکستان کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں وزیر آلہ نے کہا کہ 23 مارچ 1940 برے سگیر کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم دن ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فقر ہے کہ جس دن قرار دادے پاکستان پیش کی گئی جو کہ مسلمان آنے ہند کے حصول پاکستان کی جانب جد جہود کا سنگمیل ثابت ہوئی آج کا دن تدبیر قائد و فکر اقبال کا مشترکہ اکاس ہے یہ ایک ایسا سنہرہ دن ہے جس دن مسلمان آنے ہند نے اپنی منزل کا تائین کیا اور بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی فہم و فراست یقین محکوم سیاسی تدبیر اور عملی جد جہود کی مکمل حمایت اور تائید کی جنہوں نے مسلمانوں کو ایک عقیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم قرار دیا جو اپنی ایک منفرش شناک رکھتی ہے وزیر اعلی بلوچستان کا مزید کہنا تھا کہ قرار داد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک علیدہ مسلم دیاست کے قیام کی بنیاد اور یہاں آباد مختلق اقوام اور اقلیتوں کے حقوق کے تائین اور تحفظ کی زمانت فرہم کرتی ہے آج کا دن اس عہد کی تجدید کا دن بھی ہے کہ ہم اپنے پاک فتن کی حفاظت استحقام اور ترقی کے لیے کسی قربانی سے دریق نہیں کریں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے بحیثیت متحد قوم اپنی تمام تر صلاحیت بروے کار لائیں گے اور ذمہ دار قوم کے طور پر انفرادی اور مجموعی طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی سرفراز بکٹی نے عوام سے اپیل کی کہ اپنی صفو میں مکمل اتحفاق اور اتحاد برقرار رکھیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کی میلی آنکھ سے محفوظ رکھے اور اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے